سونے کی آج پھر اونچی اڑان فی طولہ سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز اسوسییشن کے مطابق سونے کی فی طولہ قیمت میں دو ہزار تین سو روپے اضافہ ہوا ہے جس کے بعد ملک میں فی طولہ سونے کا بھاو دو لاکھ نو ہزار ساس سو روپے ہو گیا دس گرام سونے کی قیمت بھی ایک ہزار نو سو تیہتر روپے اضافہ کے بعد ایک لاکھ اٹھتر ہزار دو سو تین دالیس روپے ہو گئی آلمی بازار میں سونے کا بھاو دس ڈالرز بڑھ کر ایک ہزار نو سو سرسٹ ڈالرز فی اونس ہے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دیکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چچیز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے بھائی مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بھری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسیپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسیپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بھری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوگا ڈھائی گنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے اگلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم بھٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے